ان کنت ریحا فقد لاقیت اعصارا لاقیت اے لقیت وواجہت ورائیت ریح الہواء الشدید الہواء الشدید الَّذی یأتی بشدت وعنف وَالْإِعصار اعظم من الریح وَأَشَد وَأَعْنَف اعصار فيه نار تحت راق ایو حب أحدكم ان تكون لو جنة من نخیر وعناب تجری من تحت راق لو فيا من كل ثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَتٌ وَأَصَابَهَا اِعصَابٌ ریح شدیدت عصیفت عاتیت عاریمت لا تبقی ولا تزر تَأْتِ عَلَى الْأَخْضَرِ وَالْيَابِس هي ریح الشدیدت هي اعصار فَأَصَابَهَا اعصار فيه نار فَأَحْتَرَقَت یعنی احترقَت تلك الحديقة تکلو هذا المثال یعنی انت ریح فانت قوی جدا لأنك ریح وَلَكِنْ لَا تَظُنْ أنَّكَ أنَّكَ تَهْزِمُ مُقَابِلَكَ إِن كُنْتَ رِيحًا فَإِنَّا أَمَامَكَ اِعصَارًا انتواجهت اِعصَارًا انت رِح وَلَكِنَّ الَّذِي أَمَامَكَ الَّذِي لَقِيتَهُ وَأَكْبَرُ مِنْكَ وَأَعْظَمُ وَأَشَدُ وَأَضْخَمُ وَفَوْقَكَ بِكَثِيرٍ فَإِنَّهُكَ الْأَعْصَارًا انتا کر رِح فَالَّذِي صَاحِبُكَ وَأَعْصَارٌ کا مثل اعصار اگر آپ آنڈی ہیں تو آپ نے توفان کا مقابلہ کیا ہے یعنی آپ آنڈی ہیں تو آپ جو سامنے والا ہے جس سے آپ کی ملاقات توفان سے ہو گئی اگر آپ آنڈی ہیں تو آپ نے ملاقات کس سے کی توفان سے کوئی تیس مارخہ بن رہا ہو تو تم تیس مارخہ ہو تو ہم ساٹھ مارخہ ہیں جی اسی کے لئے انکون تاریحا فقد لا قیتہ اعصارا کوئی زیادہ وہ کر رہا ہو زیادہ کر رہا ہو تو کہو ہم بھی کم نہیں ہے تو تم ریح ہو تو ہم اعصار ہیں انکون تاریحا فقد لا قیتہ اعصارا زیادہ موسیقی 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 الکیلہ بالمقیاس والمکیال والمیزان وزن هذا هذا کیل وهذا الوزن سوء کیلہ انہی ہوا لا يحسن بل هو یجال الہنا نعم لا يملئوه کاملا بل يطفف الکیل ویل للمطففین الذین ویل للمطففین الذین اذا کالو على الناس ویزا کالوهم او وزنهم يخصرون ينقص ولا یعطی بالعقل وہو سیئ الکیل يعني احشفا وسوء کیلہ هو البائع انتا تريد انتا اشتریا منه فهو اعطا کا شیئن ردیئن شیئن فاسدن قد مر عليه ایام کثیرہ وا اکلتو الارضا دیمکنس بخالیه وا اکلہو الکرم فهو مأرود شیئن مأرود متأکل فهو يُعطیكا ما آئینی يُعطیكا سلعة ردیئتا سلعة سلعة ليست جیدتا ولا طیبتا ثم هو يُعطیكا ناقصا ویسیئ الكیلہ ویخصر المیزانا انتا تقول احشفا وسوء کیلہ یعنی انتا ليست تمروك جیدا بل تمروك ردیئن وفاسد ومہ ذلك انتا تطفف الكیل وانتا تُعطیمی اقل مما يجبه فانتا جمعتا بين العیبین مثلا هو جاء طالب متأخرا ورجاء متعجیلا جاء متأخرا ولم يحفظ الدرس ایزا فانتا تقول احشفا وسوء کیلہ او مثلا اخلف بالمیعاد ومع ذلك هو یعنی یزررک ایزا انتا اخلفت الوعد ایزا وانتا تضررن ایزا اقل باللغہ جلو قلیر اللہ نعم نعم ایزا 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 جمع بین عیبین یعنی اخت مرت دو غلطیا کرے یہ بھی کیا یہ بھی کیا تو اس کو کہیں گے احشفا وسوء کیلہ یعنی گھٹیاں مال دے رہے ہو اور کم تول رہے ہو تو لیٹ بھی آئے اور سبق بھی یاد نہیں کیا تو لیٹ آنا ویسے ہی ہے جیسے کم تولنا اور سبق یاد نہیں کیا تو غٹیاں مال دیا تو جی مثال کے تو پڑھایا بھی کم اور پیسہ بھی زیادہ لے لیا یا یا مارا بھی سی طلبہ کو تو کہیں گے احشفا وسوء کیلہ تین دیر سے بھی آ رہو پڑھا بھی غلط رہو تو کہیں گے احشفا وسوء کیلہ تین فائم تا احشفا وسوء کیلہ سوء کیلہ سوء کیلہ چیز سوء کیلہ نخیق سوء کیلہ موسیقی یداکا اوکتا وفوک نفخ اوکتا اوکا اوکا یوکی ایکان آدمونس اوکا اے ربط شد الوکاع اوکتا موانس لأن الید تستعمل بالتعنیس اوکتا اوکا مزاکر اوکتا اوکتا افوک نفخ الفو الفم وكان رجل يسلوك في طریق بتسیر في طریق اوکتا نهر وليس عنده ما يعبر به هذا النهر لم يجد على شط سفینتاً ولا زورقاً ولا قارباً فماذا افعل الان؟ فإنه خلع ازاره سرواله وا اوکا تحت هنا هنا اوکا ثم هو ثم هو انتفق هذا السروال يعني قد دخل في الهواء فسارا اكدا يعني كالنبوب سارا؟ كالنبوب يعني منتفقاً واني قد ملأه الهواء ملأ جوفه الهواء هو اوکا ما كان مفتوحاً فسدنا في هذا الجو فسارا الان دخل الهواء فيه لأنه ابتلا كما رأيتم حينما نغسل السياف فإذا كنا مسلا هناك واسع جداً فيكون بالماء والهواء هو انتفق ثم بعد ذلك هو هكذا ذهباً يعني عبرى عبرى بواسطة هذا السروال الذي نفق فيه بعد أن ربطه بعد أن ربطه ثم في أثناء النهر في وسط النهر انحل ما عقده انحل هذا الجانب فقد خرج الهواء وهو الان يعني كاد ان يغرب لأن الهواء قد خرج لأن هذا الذي قد عقده وربطه كان خفيفاً كان لم يشدى ربطه فجذلك انحل هو وقال له الناس او يداك او كتا وخوك نفقاً انت الذي فعلت لو كان شدك جيداً وعقدك جيداً من حل هذا الإزار ولو كان أيضاً نفقك جيداً فأنت فعلت به نفسك هذا فلم يزرك إلا ما فعلتا فهو يقال الذي يعمل عملاً يزره نفسي يقال هذا الظرر إنما جاء من قبلك إنما اتيت من قبل نفسك ورد ایک آدمي کو نهر ملی تو اس نے کہا کہا کیسے پار کریں تو اس نے پجاما نکالا اور اس میں پانی میں ڈالا پھر اس کو باندھ دیا اس کو پھونک ماری تو وہ کیا ہو گیا پھول گیا اسی میں تیرنے لگا پھول جاتا ہے جو پھر وہ دھیلا باندھاتا اس نے تو کھول گیا یہ تو پھر لوگوں نے کہا کہ تمہاری ہاتھ میں باندھاتا یہ ہے تمہاری مونے ہوا بھری تھی صحیح سے باندھتے صحیح سے ہوا برتے تو نہیں کھلتا تو تمہاری کرتود کیا نتیجہ ہے تو کوئی آدمی غلط کرے یا اچھا کام نہ کرے پھر اس کو نقصان پہنچیں تو کہے گے تمہاری ہاتھ نے باندھا اس کو تمہاری مونے پھونکا یعنی تمہاری جیسے نقصان ہوا کسی نے نقصان تمہاری کمیازہ تمہیں کیا کرنا پڑھ رہا ہے بکتنا پڑھ رہا ہے تمہارے ہاتھ نے باندھا اس کو تمہاری مونے اس کو پھونکا سمجھ گیا بدان ماذا تفعلونا کل واحد من کم حضر عمل واحد یا تی بسالہ ستی امثال جدیدہ تین عربی مثالیں لے کر گیا ہیں ہر ایک عربی نہیں نہیں دوسرے سے نہیں دیکھے گا اس کے علاوہ نئی تین مثالیں لکھ کر کے لائے گا سمجھ گیا اور یہ تو ایک چھوٹا ایسا کام ہے اور مزید کوئی موضوع کل کا کل کا کیا موضوع رکھا جائے اس کو طرح اور انگی موضوع اس کے علاوہ اس کے علاوہ که اگر استخدم اس کے علاوہ اس سے کام ہے ثلاثة امزال ویفصلها ویستخدمها تی کلماتی هنا على السبور كل واحد یکتبو بی کراستی ویحفظها جیدا لا ادعوكم تنزرون فی الکراس تکتبون هکذا بات انتم تکتبون عن زهر قلوبکم تحفظون انتم تکتبون فی بیوتکم و غرفکم ثم تحفظون جیدا ثم تکتبون و تشربون انشاءال لیکن لئیسا انکم تفرون طیب عندنا دواء موجود لکل شئیم دواء انہم نفرون نلوزو بالفرار ماذا تفعلو بات ذالی ہم بھاگ جائیں نلوزو بالفرار فرار سے تو سب سے چپ رچنے کا موقع ہے فرار کی پناہ لے لیں گے لا تلوزونا بالفرار نلوزو انشاءال